بھارت کی فوج نے بلیک ٹاپ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے بھارت کے تقریباً ڈائی سے تین ہزار فوجی بلیک ٹاپ نام کی چوٹی کے اوپر قبضہ کر کے وہاں پر ٹینٹ بنا کر بیٹھ کے ہیں دوسری جانب رشیہ نے چینی فوج کو مار مارنے کے لیے بھارت کو ٹی فورٹین آرمیٹر ٹینک دینے کا فیصلہ کیا ہے ویسے تو رشیہ کے ٹینک بھارت کی فوج کے اندر بہت زیادہ ہے لیکن یہ ٹینک آنے کے بعد بھارت کی فوج اب پہاڑوں کے اوپر اپنے ٹینکوں کو تینات کر پائے گی اصل معاملہ کیا ہے کیوں بھارت کی فوج بلیک ٹاپ کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے تمام تر ڈویلپمنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس یوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین 29 اور 30 اگست کی درمیانی شب کو چائنہ کے پانچ سو سولجر نے بلیک ٹاپ نام کی پہاڑی کے اوپر قبضہ کر کے وہاں پر ٹینٹ بنانے کی کوشش کی جو بھارت کی فوج نے نکام کر دی اب اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت کی فوج نے جہاں ایک طرف چینی فوج کو بلیک ٹاپ سے کھدیڑا ہے اب اپنے ڈائی سے تین ہزار فوجی لے جا کر بلیک ٹاپ کے اوپر مکمل طور پر قبضہ کر کے نیچے سے سپلائی لائن اور رستہ کاٹ دیا ہے مطلب یہ کہ بلیک ٹاپ کے اوپر بھارت کا قبضہ ہونے کے ساتھ ساتھ چینی فوج کا بلیک ٹاپ سے مکمل طور پر کنٹرول بھی ختم ہو گیا ہے 29 اور 30 اگست کی درمیانی شب کو چائنہ کے پانچ سو سولجر جو بلیک ٹاپ کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے گئے تھے اس کو دیکھتے ہوئے چائنہ کی فارن آفس نے ایک بیان دیا ہے کہ اس کے سولجر اپنی سرات کے اندر مجود تھے بھارت کی سرات کے اندر تو چینی فوجی گئے ہی نہیں بھارت بلا جواز چائنہ کو اور چائنہ کی فوج کو جاریت کی طرف اکسا رہا ہے اور اگر بھارت اور چائنہ آپس میں لڑے تو امریکہ اور بھارت دونوں مل کر چینی فوج کو سنبھال نہیں پائیں گے ناظرین ایسا بیان چائنہ کی فارن آفس کی جانب سے سامنے آیا ہے ناظرین یہ واقعہ ہونے کے بعد چائنہ کے دفاعی منسٹر راج رات سنگھ نے رشیہ کے ساتھ رابطے کر کے ٹی فوٹین آر میٹا رشیہ کا ٹینک خریدرے کی مانگ کر ڈالی ہے آپ کو یہ بتا دے کہ یہ رشین ٹینک بہت زیادہ ہلکا ہے جس کو پہاڑوں کے اوپر بڑی آسانی سے تائنات کر سکتے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دے کہ بھارت کے پاس رشین میں ٹینکوں کی برمار ہے لیکن وہ پہاڑوں کے اوپر تائنات نہیں کیے جا سکتے اب چونکہ بھارت نے ٹینکوں کی تائناتی پہاڑوں اور انچائی کے دیگر علاقوں پر کرنے ہیں اس وجہ سے بھارت کے راج ناظرین نے رشیہ کے افیشل سے یہ کہا ہے کہ اپنے ہلکے ٹی فوٹین آر میٹا ٹینک ہمیں دے دے اور اس کی ڈلیوری جلد از جلد ہو آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ایک آر میٹا ٹینک کی جو قیمت ہے وہ تین اشاریہ نو ملین ڈالر ہے یہ ٹینک پورے طریقے سے ڈیجیٹل ہیں اس کے اندر ایک بکتر بند کیپسول ہے جو اندر مجود چلانے والوں کو پروٹیکشن مہیا کرے گا دوسری جانب رشیہ کے ڈفیلس افیشل کا یہ کہنا ہے کہ بھارت ان ممالک کے اندر شامل ہے جو رشین ہتھیاروں کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور آر میٹا ٹینک کو بھی بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر پائیں گے دوسری جانب چائنہ نے یہ کہا ہے کہ اگر بھارت نے ٹی فورٹین آر میٹا ٹینک رشیہ سے خریدے تو حالات مزید خراب ہوں گے کیونکہ پاور بیلنس شفٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ چائنہ کے دفاعی افیشل اور پی ایل اے کے کمانڈروں کا یہ ماننا ہے کہ چینی فائٹر جیٹ چینی ٹیکس اور چینی مزائل رشین میڈ مزائلوں سے کہیں بہتر ہیں بھارت بے شک رشیہ سے جتنا مرضی اصلہ خرید لے لیکن وہ چائنہ کے کسی بھی جہاز کا ٹینک کا اور مزائل کا مقابلہ نہیں کر پائے گا ناظرین آپ کے خیال کے مطابق بھارت نے اپنے دو سے ڈائی ہزار فوجی جو بلیک ٹاپ کے اوپر تائنات کیا ہے اس چوٹی کا مکمل طور پر کنٹرول حاصل کیا ہے اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا جزاک اللہ